بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر سٹوڈنٹس مائی نیم از محمد السلام اینڈ آئی ایم یور کمپیوٹر ٹیچر آج کا ہمارا ٹاپنگ جو ہے وہ چیپٹر سکس چیپٹر نمبر سکس کے حوالے سے ہم سٹیڈی کر رہے ہیں گرافکس ان بیسک اور اسی حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے دیکھئے ڈیفرنٹ پروگرامنگ لینگویجیز جو ہیں وہ ان میں ایک سپیشل ٹول گرافکس کے حوالے سے بعض لینگویجیز کے اندر گرافکس کی فیسیلٹی ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوتی مثال کے طور پر کبول ایک لینگویج ہے جو بزنس آرینٹڈ لینگویج ہے اور بھی ادھر کئی لینگویجیز ہیں جس کے اندر گرافکس نہیں ہیں لیکن سی لینگویج ہے جاوا ہے جیسے آپ بیسک لینگویج ہے جی ڈی وی بیسک ہے یا ویجویل بیسک سکس پائنٹ زیرو ان میں گرافکس بھی ہے تو یہ ضرور نہیں کہ ہر پروگرامنگ لینگویج میں گرافکس کے فیچرز بھی ہوں جیسے ایک پاسکل ہے اس میں بھی نہیں ہیں فورٹران ہے اس میں بھی نہیں ہیں لیکن بیسک کے اندر گرافکس کو ایڈ کیا گیا ہے تو آپ کے سلیبس کے مطابق چیپٹر نمبر سکس یہ کمپلیٹ چیپٹر جو ہے گرافکس سے ریلیڈ کر رہا ہے گرافکس کی کمانڈ کو سٹیڈی کرنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کچھ تیوریٹیکل ایریا ہم سٹیڈی کریں گے جس میں نمبر ون پہ ہے کہ سوال ہوگا ڈیفائن گرافکس تو ہمارا چیپٹر بھی گرافکس ان بیسک ہے تو سب سے پہلا جو شورٹ پریشن آ سکتا ہے وہ ڈیفائن گرافکس کے حوالے سے تو گرافکس کا مطلب یہ کہ گرافکس is an art یہ ایک مہارت ہے ایک سکل ہے ہر کسی پرسن میں یہ نہیں ہوتی لیکن آپ کو پتا ہے کہ آرٹس جو لوگ جو ہیں وہ پکچر بناتے ہیں یا مختلف قسم کی ڈرائنگ بناتے ہیں تو یہ ایک آرٹ ہے تو کمپیوٹر میں بھی یہ ایک آرٹ جو ہے اس کی کچھ کمانڈ ایڈ کی گئی ہیں جس کے ذریعے سے you can make ڈائیگرام پکچر سرکل ریکٹینگل ٹرائینگل اس طرح کے بے شمار different types of shape you can draw by using graphics commands تو سب سے پہلے ہم گرافکس کی definition کو دیکھ رہے تھے تو گرافکس ایک آرٹ ہے to design کہ ہم بناتے ہیں یا produce کرتے ہیں پیدا کرتے ہیں pictorial representation of your information of your data یعنی آپ کا data جو ہے ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے پیرا گراف میں اترنا پڑتا ہے detail میں جانا پڑتا ہے کوئی numerical data ہو کوئی financial statement ہو اس میں ہمیں detail میں پڑھنا پڑتا ہے آج کا دور یہ جا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں at a glance کہ ہم ایک جھلک میں پڑھ لیں تو جو numerical data ہے جو آپ کی financial statements ہیں وہ اس کا چارٹ بنایا جاتا ہے تو آپ کی جو information یا آپ کا جو data ہے اس کو ہم convert کرتے ہیں چارٹ کی form میں اور چارٹ جو ہے جب کہیں ہم اگر ہم آفیس میں لگا دیں تو وہ ایک جھلک میں پڑھا جا سکتا ہے یعنی کہ less time میں پڑھا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی financial statement کو thoroughly study کریں تو اسی حوالے سے ہماری ایک یہ definition ہوئی دوسرا ہمارا short question ہے پکسل کے حوالے سے پکسل stands for picture element سب سے پہلے یہ ایک mcq اس میں یاد رکھئے گا کہ picture stand for picture element تو یہ mcq اکثر آتا ہے تو سکرین کے اوپر چھوٹے چھوٹے small tiny dots ہوتے ہیں جو help کرتے ہیں کہ آپ different types of diagram یا line یا circle یا کوئی picture ان کے اوپر بنتی ہے چھوٹے چھوٹے بلب انتہائی چھوٹے چھوٹے فاسفورک dots ہوتے ہیں اگر ہم cathed race جو پرانے monitor کی بات کریں تو اس حوالے سے اس میں پکسل جو ہے وہ فاسفورک coated screen ہوتی ہے جس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو light up ہوتے ہیں اور کوئی شکل symbol a یا b یا c یا triangle یا circle یا کوئی shape بنتی ہے جیسے آپ نے metro station پر دیکھا مسجدوں میں جو گھڑیاں لگی ہیں اس میں وہ digital ہیں تمام اور اس میں one کیسے لکھا ہوا two کیسے لکھا ہوا اور مختلف قسم کے names کیسے لکھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ بلب on ہوتے ہیں اور off ہوتے ہیں تو اس سے لکھا اور مٹا جاتا ہے تو یہ ایک trick ہے تو پکسل کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ یوں سمجھنے کہ یہ this one is one ایک بلب انتہائی چھوٹا باریک بلب جس کے on off ہونے سے مختلف تصویریں یا picture ان کے اوپر بنتی ہیں کسی بھی screen کے اوپر یہ horizontal and vertical pixel dots ہوتے ہیں جن کے اوپر تصویر بنتی ہیں تو picture your screen is made up of hundreds of pixels بے شمار یعنی کہ thousands of pixels on your screen آپ کی screen مشتمل ہوتی ہے مختلف پکسل کے اوپر تو the number of pixels یہ horizontally اور vertically آپ کو بتا کہ آپ کی screen horizontal اور vertical جیسے یہ green board یہ vertically اس طرح سے اور یہ horizontally اس طرح سے یہ screen ہوتی ہے اور دونوں سائیڈوں سے اس میں row column wise pixels ہوتے ہیں جن کے اوپر picture بنتی ہے یا تصویر بنتی ہے یا diagram بنتا ہے یا circle یا line یا triangle تو یہ horizontally اور vertically dots ہوتے ہیں جن کے اوپر تصویر بنتی ہے یہ determine کرتے ہیں متعین کرتے ہیں the resolution of your monitor resolution mean کہ آپ کی جو horizontal and vertical area of the screen یعنی یہ متعین کریں گے جتنے زیادہ number of pixels آپ کی screen پر ہوں گے اتنی زیادہ آپ کے monitor یا mobile کی picture quality اچھی اور high ہوگی اسی لیے یہ اب کافی آپ جانتے ہیں اس حوالے سے کہ جب آپ کوئی mobile purchase کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا mobile جو ہے جو mobile میں جو camera لگا ہوا ہے وہ کتنے mega pixel کا ہے یعنی کتنے pixel mega pixel کا تو یہ ہم نے memory measuring unit میں نائنٹھ میں پڑا تھا memory کو measurement کرنے کے units کہ ایک ہزار یعنی کے bits جو ہیں یہ یوں سمجھیں کہ یہ اس کو ایک bit بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو یہ bit جو ہے اگر یہ 8 bit ہو تو 1 byte بنتا ہے اور 1 byte جو ہے وہ 1024 byte ہو تو ایک کلو بائٹ بنتا ہے اسی طرح 1024 کلو بائٹ ہو تو ایک میگا بائٹ بنتا ہے اس طرح سے یہ ہم نے construction پہلے نائنٹھ میں پڑی تھی تو اس حوالے سے یہ انہی پکسل کے اوپر آپ کی تصویر بنتی ہے دو short question اور دو mcq یا یہ دو short question ہیں یا دو mcq ہیں cga stand for یہ short میں دو نمر کا آ سکتا ہے یا آ سکتا ہے vga stand for یا اس کے دونوں کے mcq آ سکتے ہیں تو یہ graphics card ہیں جو آپ کے screen کو میں picture اور مختلف قسم کا text جو data ہے وہ اس کو اچھی طرح سے دکھاتے ہیں ایک تو color graphics adapter ہے اس کا abbreviation اور دوسرے کا ہے video graphics adapter یہ دو آپ نے یاد کرنا ہے یہ mcq میں آ جائیں یا یہ دونوں یا ایک short question میں آ جائیں یہ آپ نے اس کو اس طرح سے یاد کرنا ہے next ہمارا جو topic ہے وہ coordinator sorry coordinate coordinate mean آپ کی screen کے اوپر horizontally and vertical dots ہوتے ہیں جو کوئی تصویر بناتے ہیں picture بناتے ہیں ان کو coordinates کہتے ہیں coordinates mean کس روح کالم سے لے کے کس روح کالم تک picture بنے یا line بنے یا circle بنے یا triangle بنے تو یہ coordinates کہلاتے ہیں یعنی horizontally dot اور vertically dot تو یہ screen کے اوپر یہ ہمارے پکسل ہی ہوتے ہیں جو horizontal and vertical coordinates ہوتے ہیں کہ اگر میں ایک line draw کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کون سی روح کالم سے line شروع ہو اور کون سے روح کالم پہ وہ line ختم ہو یہ آگے چل کے ہم اس کے coordinates کتنے پکسل ہوتے ہیں یہ بھی ہم study کریں گے تو coordinate is a specific pixel stand for picture element these picture are horizontal and vertical area of your monitor that make up that make up of different image picture and shape یہ بھی آپ کا ایک short question ہے page number ہم study کر رہے ہیں 79 تو یہ coordinate جو ہیں یہ میں آپ کو سمجھا چکا اس حوالے سے آپ نشان لگا لیں page number 79 کے اوپر پہلی جو graphics کی definition ہے graphics is an art to design and produce pictorial representation of information یہاں تک information تک نشان لگائیں اسی paragraph کے last line میں cg اور vga کے abbreviation لکھے ہوئے ہیں اسی کے دوسرے paragraph میں the number of pixel horizontal and vertical area یہ pixel کی definition اس میں لکھے ہوئی ہے یہ the number of pixel پہلی دوسرے paragraph میں پہلی line کے ہاں میں your screen is made up سے لے کے monitor تک آپ نشان لگا لیں اس کے بعد جو آپ کا یہ جو آپ کا جو topic ہے اس حوالے سے اگر کوئی problem ہو کوئی question آپ کرنا چاہیں تو آپ مجھے call کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا homework بھی ہے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے لکھنا بھی ہے جب school کھلیں گے تو یہ چیک کیا جائے گا اوکے بہت شکریہ السلام